بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایک نیو جوب کے بارے میں تو اس جوب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل لیٹس جوبز کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے آئی دن روز نیو جوبز کی نیوٹیفکیشن لے کے آتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کافی ٹائم لگتا ہے ویڈیو ایڈٹ وغیرہ کرنے میں اس کو یوٹیوب پہ لگانے میں اور جوبز آپ کے لیے ڈونڈنے میں تو یہ آپ ہماری فیس ہی سمجھ لیں کہ آپ ہمارا جو چینل کو سبسکرائب کریں گے وہ ہماری فیس ہوگی تو مربانی کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کے جو کوئی چاننے والے دوست بھائی وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں اپلائے کر کے تو جوب حاصل کر سکیں تو جوب کی بات کرتے ہیں یہ جوب گوورنر ہاؤس کوئٹا جوبز ٹو 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 اگست اسسسٹنٹ پروٹوکول افیسر اینڈ اوڈرلی ٹیسٹ یہ جوب جو ہے چھبیس اگست دوہزر بائیس فرائیڈے ان جنگ نیوز میں پوسٹ کی گئی ہے اس جوب کی پوزیشنز کی بات کریں تو اس میں اسسسٹنٹ پروٹوکول افیسر جس کا بی پی ایس ایلیمن ہے اسسسٹنٹ کیر ٹیکر جس کا بی پی ایس ٹین ہے اے سی ٹیکنیشن بی پی ایس ایٹ ہے الیکٹریشن بی پی ایس ایٹ ہے اسسسٹنٹ کوک بی پی ایس سیون ہے اور اس کی جو سٹی لوکیشن ہے وہ جوبز ان کوئٹ اپ لوجستان ہے تو ایڈ کی طرف پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس جوب کے لیے اپلائی کیسی کرنا ہے اس جوب کی لازٹ ریٹ کیا ہے اس کے لیے الیجیبلٹی کریٹیریا کیا ہے تو چلیئے ایٹ کی طرف پڑھتے ہیں درخواستیں مطلوب ہیں گورنر ہاؤز میں وہ مدرجہ زیل اسامیوں کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں نمبر شمار اسامی گریڈ تعداد تعلیمی قابلیت نمبر ون پہ اسسسٹنٹ پروٹوکول افیسر ہے جس کا گریڈ ہے بی پی ایس ایلیمن اس کی جو تعداد ہے دو ہے وہ تعلیمی قابلیت جو ہے وہ ایف ای ایف ای سی بما تین سالہ تجربہ کمپیوٹر میں مہارت تیس الفاظ برمنٹ تو کمپیوٹر میں مہارت مطلب آپ کو جو ایم ایس اوفیس ہے وارڈ ایکسل پاور پوائنٹ وہ تھوڑا بتانا چاہیے اور بیسک نالج کمپیوٹر کی ہونی چاہیے اور جو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ تیس الفاظ برمنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس جوب کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ اسسسٹنٹ کیا ٹیکر ہے اس کا گریڈ بی پی ایس ٹین ہے تعداد اسامی جو ہے وہ ایک ہے اور تعلیمی قابلیت میٹرک بما تین سالہ تجربہ ہے اس کے بعد نمبر تین پہ ایک ایسی ٹیکنیشن کی جوب ہے جس کا گریڈ بی پی ایس ایٹ ہے تعداد اسامی ایک ہے تعلیمی قابلیت ایف ایف ایسی ایسی ٹیکنیشن کورس بما تین سالہ تجربہ نمبر چار پہ ہم بات کرتے ہیں الیکٹریشن کی جوب ہے بی پی ایس جو اس کا گریڈ ہے وہ بی پی ایس ایٹ ہے اس کی تعداد جو ہے ایک ہے تعلیمی قابلیت میٹرک ایک سالہ الیکٹریکل ڈپلومہ بما دو سالہ تجربہ نمبر پانچ پہ جو لازٹ اسامی ہے وہ ہے اسسسٹنٹ کوک کی اس کا جو گریڈ ہوگا وہ بی پی ایس سیمن ہوگا تعداد جو ہے وہ ایک ہے تعلیمی قابلیت میٹرک کسی مستند ادارے سے ایک سالہ کوکنگ کا ڈپلومہ بما دو سالہ تجربہ تو اس جوب میں اپلائی کرنے کے لیے جو شرائط یا ذوابط ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر ایک پہ آپ کی جو عمر ہے وہ کم از کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ ترتالیس فوٹی تری ایئرز ہونی چاہیے جس میں حکومت بلوچستان کی جانب سے بلائی حد بلائی عمر کی حد پندرہ سال کی رہیت بھی شامل ہے نمبر دو پہ درخواست کے ساتھ درجل کاغذات کی تصدیق شدہ کابیاں منسلک کرنا لازمی ہے جو جو آپ کے کاغذات ہیں سی وی وغیرہ سی وی تو اٹسٹ نہیں ہوتی باقی چیزیں اٹسٹ ہوتی ہیں تو وہ آپ نے اٹسٹ کروا کے ساتھ لگانی ہے اچھا اس میں جو انہوں نے کاغذات بتایا ہوئے ہیں وہ ہیں جی کومیشن اکتی کارڈ مطلوبہ تعلیمی اور تجربت سرٹیفکیٹ لوکل ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دو عدد تازہ تصویر نمبر تین پہ وہ کہتے ہیں جی مکمل درخواستیں بنام آفیس آف دی کمپیوٹر کمپیوٹ رولر کورنر ہاؤس کوئٹا میں مرحب بارہ سپتمبر تک مصول ہونی چاہیے اچھا اللاز جی ڈکسیس کی بارہ سپتمبر ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ اپلائی کر دیں نمبر چار پہ سرکاری ملازمین اپنی محکمہ توسط سے درخواستیں بھیج سکتے ہیں مطلب آپ نے این او سی لینے اپنے دارے سے اور آپ اس جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں این او سی ساتھ لگے گی این او سی نو اوبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو ایک دارہ آپ کو دیتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی جوب کے لئے اپلائی کریں نمبر پانچ پہ نامکمل اور مقررہ طریق کے بعد کوئی بھی درخواست دیرے گوھر نہیں ہوگی اور نمبر چھے پہ ٹیسٹ اور انٹرویو کا شیڈول بعد میں بزریہ اخبار دیا جائے گا نوٹ آگے نوٹ دیا ہوا ہے سٹیٹ اور ٹیسٹ اور انٹرویو کے لئے آنے والے مدواروں کو کسی قسم کا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا نیچے ان کا وہ اڈریس دیا ہوا ہے کمپوٹر کمپوٹرولر گورنر ہاؤس کوئٹا اور یہ نیچے پی اے کیو نمبر دیا گیا ہے پی اے کیو نمبر ٹو ایٹ نائن سلیش ٹو فائف سلیش ڈیرو ایٹ سلیش ٹو انٹی ٹو ٹو انٹی ٹو تو یہ آپ اس جوب کے لئے اپلائی کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی نیو لیٹسٹ جوبز پر وقت ملتی رہیں شکریہ اللہ